اسلام علیکم میں اسیفر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل فش یوٹیوب چینل آج میں باپ کر رہا ہوں فش فیڈ کے حوالے سے فش فیڈ میں کون سے استعمال کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں کون سے فیڈ استعمال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اپنا فش فارم جو ہے فش پونٹ وہ آپ کو میں وزٹ کر رہا ہوں یہ میں نے لگائی ہیں بوٹی ہیں لگائی ہیں کچھ بودے لگائی ہیں یہ سیڈ پہ امرود ہے مارٹا ہے نبو ہے اور زندرہ کے اور پہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھولوں ہالی بوٹی ہیں یہ میں نے سیڈ پہ لگائی ہیں ابھی چھوٹی ہیں تو اسے تقریبا پندرہ بیس دن ہوئے ہیں لگائی ہوئے ہیں یہ میں نے گراس فش کے لیے جو چارہ ہے وہ چارہ ڈالا ہے یہ گراس فش بہت زیادہ چارہ کھاتی ہیں یہ ابھی چھوٹی ہیں سو گرام ڈیٹھ سو گرام تک ہیں یہ میں نے چھوٹی ہیں وہ پانڈ میں ڈالی ہیں باقی دوسری ہیں یہ تھیلہ ہے رہو ہے مراکھی ہیں اور یہ گراس جو ہے یہ بہت زیادہ چارہ کھاتی ہے ابھی میں اسے ایک منٹ ڈالتا ہوں تو یہ چب اس گھنٹے میں یہ ختم کر جاتی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس بائی نے بھی یہ گراس فش جو ہے وہ اپنے پانڈ میں ڈالی ہیں تو وہ چارے کا پہلے وسیع انتظام کرے ورنہ اس کی گروت جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس میں اگر پانڈ میں چارہ ہو کافی مقدار میں بوٹیاں وغیرہ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو پھر چارے کا وسیع انتظام کریں دیکھیں یہ ابھی بھی فش کھا رہی ہیں چارے کو سامنے تو جانا تھا کہ یوری اور ڈی اپ کی بات ہے یہ میں نے تین دن پہلے ڈالی تھی ابھی تک یہ دیکھیں یہ جالا بنا چکیا اور پانے کا کلر بھی کچھ حادثی کا ٹھیک ہوا ہے زیادہ بہتر نہیں ہوا یہ جالا بن چکا ہے یہ جالا بھی جو ہے فش وہ کھا جاتی ہیں اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دیسی ایریٹر کی طرف جو میں نے خود آیا اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ معن کر رہا ہوں اس پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا کہ یہ میں نے موٹر کتنے کی لی یہ پیمپ وغیرہ اور دوسرا خرچہ اس پر کتنا ہوا ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے میں مکمل تیار ہوتا ہے اور یہ کام کتنا کرتا ہے یہ جو ہم خریدتے ہیں دوسرے ایریٹر یہ ان سے کافی بہتر ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ہے اور اس پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دوسرے ایریٹر جو ہم لیتے ہیں لاکہ ڈیڑھ لاکہ اس سے تو یہ بہت کم قیمت میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کا فیدہ بھی بہت زیادہ ہے اور میں تو کہتا ہوں سبھی دوستوں کو ایسا ہی ایریٹر لگانا چاہیے اور ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پانی والی موٹر پر جو میں نے پانڈ کے اوپر لگائی ہے اس کا ہم نے دو طرح کا استعمال کیا ہے ایک تو ہم پونڈ میں پانی ڈالتے ہیں اور دوسرا ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں یہ جو اوپر پیپ جا رہا ہے یہ پونڈ میں جا رہا ہے اور یہ دوسرا والا پیپ جو ہے ہم نے ایک پلیٹ لگائی ہے جس کے ذریعے ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں یہ پانچ چھانس پاور کی موٹر ہے اور الحمدللہ کافی پانی جو ہے وہ دیتی ہے اور اس میں یہ ساتھ ہم نے ایک لاک سسٹم لگا ہے جس کے ساتھ ہم پیپ لگا کے پودو کو پانی دیتے ہیں تو دوستو اب ہم چلتے ہیں فیش فیڈ کی طرف میں جو فیڈ استعمال کرتا ہوں میں چناف فیش فیڈ استعمال کرتا ہوں اس کا ریزلٹ ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا کیا ریزلٹ ہے یہ ہم چناف فیش فیڈ ڈالتے ہیں اور لوگ بھی کچھ اور فیڈیں بھی جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اور میں تو یہ ہی استعمال کر رہا ہوں ابھی اس کا پتہ چلے گا کہ یہ اس کا کیا ریزلٹ ہے کچھ دوستوں نے مجھے واتس اپ پہ جو میسیج گیا تھا کہ ہم چیز جو ہے وہ فیڈ نہیں لے رہی ہے اگر لے رہی ہے تو وہ بہت کام لے رہی ہے ان کے لیے میں بہت بہترین ایک فارمولا لے کے آیا ہوں یہ میڈیسن ہے ایک سربیکس ٹی یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی بہ آسانی سے مل جائے گی تو اس کو آپ نے تھوڑا سے لینا ہے اور فش فیڈ میں جو ہے وہ مکس کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں اس کا یہیں طریقہ ہے اس کو تھوڑا سے نہیں ہو رہی ہے اس میں فیڈ میں حل کریں اور حل کرنے کے بعد اس کو پونڈ میں ڈال دیں اور یہ بہت اچھا طریقہ اس میں مچھلی کا بہازمہ وہ درست ہو جاتا ہے اس کا تین چار دین استعمال کرنے سے جو آپ کے فش ہے وہ فیڈ اچھے طریقے سے لینا شروع ہو جائے گی اور جو آپ فیڈ ڈالیں گے چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں ڈالتا تین چار پرسنٹ ڈالتے ہیں جو اتنی زیادہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو وہ زائیں ہو جاتی ہے اور یہ تین پرسنٹ ہم ڈال رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ فیڈ لے رہی ہے تو دوستو آپ تین چار دفعہ تقریباً ایسے ہی فیڈ دیں تو انشاءاللہ آپ کے جو فش ہے وہ اچھے طریقے سے فیڈ لینا شروع کر دے گی یہی طریقہ ہے اور بھی کچھ طریقے ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے معلومات ملے گی اور ساتھ آئے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک آنے والے ہر ویڈیو اپ ڈیٹ ویڈیو پہنچتی رہے اللہ حافظ تاکہ آپ تک آنے والے ہر ویڈیو پہنچتی رہے